جلد کی کوئی بیماری ہو اس کا علاج قرآن میں مجود ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو جو بیماری لگی نا وہ جلد کی بیماری تھی تو اللہ نے قرآن میں وہ بات نکل کی ہے کہ میرے بندے عیوب نے مجھ کو نادا کی مجھ کو پکارا کہ اللہ مجھے شیطان نے ذر پچارک کی ہے یہ جلد کی بیمارییں زیادہ تر شیعتین کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس کا علاج قرآن سے ہے مٹی سے ہے ایک دم ہے ایک شفاہ ہوتی تھی بعد میں وہ مسلمان ہوگی اس وقت جو یہودیہ تھی آ کر عرض کرتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدی پشتی ایک دم جانتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ دم کر لیا کروں پھوڑے پھنسی کا دم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے سامنے اس کو پڑھو اس نے پڑھا بسم اللہ تربتِ ہو ارز دینا بیری کا تباہ دینا یو شفیس کے امنا بیدن ربینا جب اس نے پڑھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری فلاں بیوی کو بھی سکھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دم کو کرتے ہیں کسی پھوڑے پھنسی پر اس دعا کو آپ زمین پر پہلے انگلی رکھتے یہ دعا پڑھتے پھر اس جگہ لگا دیتے ہیں اللہ اس پھوڑے کو اس پھنسی کو ٹھیک کر دیتے ہیں از ماہ کر دیکھو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا دعایں ہیں دونڈو تو صحیح ہم تو ریڈی میٹ کام کرتے ہیں نہیں کہ تُس ہی کچھ کرو سانو خیال ہم جو کرتے رہیں بس تم ہی کچھ کرو دعاوں کی کتابیں دو در روپے در دس روپے بیس روپے کیا جیگوں میں گھروں میں سجا کر نہ رکھو ان کو پڑھو بچوں کو پڑھاؤ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیں اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے